دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک بہترین آل راؤنڈر مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج آئے پیل میں ہاردک پانڈیا نے شاندار پردرشن کر کے اپنی ٹیم گجرات ٹائٹنز کو جیت دلانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی تھی اور انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا بھی کیا ہم آپ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا نے آج نہ کیول بلی بازی میں تابر توڑ پردرشن کیا بلکہ گیند بازی میں بھی اپنا دمخم دکھایا ان کے اس پردرشن کو دیکھتے ہوئے سچن تندل کر نے ان کے بارے میں کہہ ڈالی کچھ ایسی بات جسے سن کر اڑ گئے سبی کے ہوش آخر ہاردک پانڈیا اور گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کی جیت کے بارے میں انہوں نے کیا خلاصہ کیا یہ سب تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور سچن تندل کر میں سے بہترین بلی باز کون ہے اس کا جواب نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیں ابھی حال ہی میں ہوئے آئی پیل کے فائنل نوک آؤٹ مقابلے میں راجستان رویلز نے ٹاوس سے جیت کر اپنی ٹیم کے لیے بلی بازی چنی اور پہلے بلی بازی کرنے کے لیے آئے لیکن گجرات ٹائٹن کی ٹیم کے گیند بازوں کے تابر توڑ پردرشن کے آگے راجستان رویلز کی ٹیم کے بلی بازوں کی کہاں چلنے والی تھی راجستان رویلز کی ٹیم کے بلی باز ان کے سامنے ٹک نہیں پائے اور ایک کے بعد ایک کر کے آؤٹ ہوتے رہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہاردک پانڈیا نے گیند بازی سے سربس ریش ٹک پردرشن کیا ہاردک پانڈیا نے چار اوور میں ماتر 17 رن دے کر تین بڑے بلی بازوں کو پویلین کا راستہ دکھایا اوور میں ماتر 130 رن ہی بنا پائی اور گجرات کی ٹیم کے سامنے 131 رنوں کا آسان سا لکشے رکھا جواب میں بلی بازی کرنے کے لیے آئے گجرات کی ٹیم کی بھی شروعات تو اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ پاور پلے سے پہلے ہی ان کی ٹیم کے دو بڑے بلی باز پویلین لوٹ چکے تھے لیکن اس کے بعد بلی بازی کرنے کے لیے آئے ہاردک پانڈیا نے آتے ہی تابر توڑ پردرشن کرنا شروع کر دیا انہوں نے 34 رنوں کی مہتوپونڈ پاری کھیلی لیکن اس کے بعد یہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے ان کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اس کے بعد ڈیویڈ ملر نے انت میں آ کر شاندار پاری کھیل کر گجرات کی ٹیم کو سات وکٹ سے فائنل مقابلے میں بڑی جیت دلا کر گجرات کی ٹیم کو چیمپین بنا دیا اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا نے گیند اور بلی سے بہت شاندار پردرشن کیا جس کے چلتے ہیں ان کو اس مقابلے میں پلیئر آف دا میچ کا خطاب ملا ہاردک پانڈیا کے اس طرح سے تابر توڑ پردرشن کو دیکھ کر ممبئ انڈینز کی ٹیم کے کوچ اور بھارت کے دگج بلیباز سچین تندلکر نے ان پر بڑا بیان جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہاردک پانڈیا سچ میں بہت ہی ناجواب کپتانی کرتے ہیں انہوں نے اپنی کپتانی کے دم پر گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو ان کے ڈیبیو سیزن میں ہی آئی پیل کا خطاب جتا دیا ہے جو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے یہ کارنامہ آج تک آئی پیل کے اتحاس میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا لیکن اب ہاردک پانڈیا نے اس کارنامے کو کر دکھایا ہے اور اگر شاید ممبئ انڈینز کی ٹیم ہاردک پانڈیا کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیتی تو ممبئ انڈینز کی ٹیم کے نام ایک اور آئی پیل کا خطاب ہو جاتا ہمیں ان کو اپنی ٹیم میں شامل نہ کر کے بہت ہی بڑی گلتی کر دیئے ہم اپنے اگلے سیزن میں کوشش کریں گے کہ ہاردک پانڈیا کو اپنی ٹیم میں واپس شامل کریں دوستو یہ تھا ممبئ انڈینز کی ٹیم کے بیٹنگ کوچ سچین تیندلکر کا ہاردک پانڈیا کو لے کر بڑا بیان ان کا اس بیان سے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اب ممبئ انڈینز کی ٹیم کو ہاردک کو اپنی ٹیم میں شامل نہ کر کے بہت افسوس ہو رہا ہے دوستو ویسے آپ آئی پیل میں ہاردک پانڈیا کی کپتانی کو دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں ضرور دیجے گا دھنیواد